مطر الغرض اس طرح امام بخاری باپ بدلتے گئے اور مصطفیٰ کی بات اور کہانی سناتے گئے یار کی کہانی ایک ہے عنوان بدلتے گئے اور کھولو تو پھر وہی کہانی پھر ترجمت الباب بدلہ حدیث وہی ہے میں نے تو بڑا سوچا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی صرف ایک بات اس کی ہے اندر بتاؤں گا ادا یار کی پسند آگئی اس کو بار بار لکھ رہے ہیں امام بخاری اور یہ عاشقوں کا وطیرہ ہے کوئی محدث اور کوئی امام بغیر عشق نبی نہیں بنا ہے یاد رکھ لو کسی کو امام علم امام بناتا ہی نہیں ہے امام عشق بناتا ہے امام علم سے نہیں بنتے امام عشق سے بنتے علم والے بڑے ہوئے ان میں علم والوں میں عشق والے امام ہو گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ دعا فرمائے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی اللہ مسکنہ اللہ مسکنہ اللہ مسکنہ ادا آگے آ رہی ہے پھر فرماتے ہیں صحابہ اکرام کہ خدا کی قسم آسمان پر چاند کا کوئی بادل کا کوئی چکڑا بھی نہ تھا بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی تو موسلہ دار بارش ہوئی اور کہتے ہیں گھروں کو گئے تو گلیاں بھر گئی تھی پانی سے چلنے کا راستہ نہ تھا اور چونکہ دعا فرما کہ حضور چلے گئے حکم دے گئے بادل کو اللہ تصرفِ مصطفیٰ ہے من العردِ الى السماء من العرشِ الى تحتِ السراء ساری کائنات تحتِ تصرفِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بارش مانگی حکم دیا بادل کو چلے گئے اب روکیں تو روکیں بادل کو روکیں روکیں تو روکیں اب بادل بھی درتا ہے کہ خود بخود روک جاؤں کہیں ناراض نہ ہو جائیں میرے آدم اب بارش ہوتی جا رہی ہے صحابہ کہتے ہیں آٹھ دن گزر گئے آٹھ دن آٹھ راتیں بغیر انکتا کے موسادار بارش ہوتی رہی اگلا جمعہ آ گیا مشکل سے لوگ پہنچے وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام پھر خطبہ جمعہ دے رہے ہیں فرماتے ہیں وہی شخص یا کوئی اور شخص کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کے کہتا حضور حلاقتِ الاموال وَن قَاتَاتِ سُبُل حضور اب مویشی مر گئے پہلے بھوک سے مر رہے تھے اب ڈوب کے مر رہے راستے بند ہو گئے آقا خدا کے لیے دعا کریں کہ بارش بند ہو جائے اب وہ ادا آ رہی ہے جو میرا بجدان کہتا ہے جو سبب بنی ہوگی اس حدیث کو پندرہ بار پلٹ پلٹ کے لانے کی اس میں اللہ امہ کے ساتھ آیا ہے آگے حدیث میں فقط بغیر اللہ امہ کے ساتھ آیا ہے میں تمام حدیثوں کو جمع کر کے سب بخاری کی حدیث ہیں سب پندرہ کی پندرہ آخر پہ پھر لائے ہیں امام بخاری آخر میں بخاری کے اختتام کے قریب تو جب عرض کی آقا رستے بند ہو گئے اب مویشی حلاق ہو گئے بارش رکبہ دیں تو آقا علیہ السلام نے کیا کیا فضو اللہ احیم سے کہا رکبہ دیں آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور حدیث میں آتا ہے اس طرح ہاتھ اٹھائے انگلی اٹھائی انگلی اٹھائی میں نے عرض کیا بعض روایات میں اللہ امہ کے ساتھ آیا ہے یہاں اللہ امہ کے ساتھ بعض روایات میں بغیر اللہ امہ کے آیا ہے ہاتھ اٹھایا اور اس طرح اشارہ کیا بادلوں کو حکم دیا کہا ہوا لینا ولا علینا ہائے ہائے ہوا لینا ولا علینا اے بادلوں پھٹ جاؤ ارد گرد برسو ہمارے اوپر نہ برسو مجھے لگتا ہے کہ اس نے امام بخاری کو وجد دے دیا ہے ہوا لینا ولا علینا یہ حبشیوں کی طرح محمد ان عبد ان صالح کی بات ہے ہوا لینا ولا علینا ہوا لینا ولا علینا اور حدیث پاک میں آگے اصحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور کی ہاتھ اور اگلی ہلتی جاتی تھی بادل پھٹتے جاتے تھے اور ہوا لینا ولا علینا جیسے جیسے دست مصطفیٰ پھیرا بادل پھٹ گئے اور گول ٹکیا کی طرح ہو گئے اور اگلے دنوں میں بارش مدینہ کے باہر چاروں طرف برستی رہی شہر مدینہ پر بادل رک گئے یہ جو اداء مصطفیٰ ہے ہوا لینا ولا علینا امام بخاری نے جشم تصور میں یہ نقشہ دیا ہوگا ممبر پہ کھڑا ہونا تصور کرنا اور ہوا لینا ولا علینا کا ایک تصور کیا ہوگا وہ تصور گھائل کر گیا امام بخاری کو اس کو درائے جا رہے ہیں اور نہیں سوچا کیا کر رہا ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں کے بہانے کہ باپ بنا کے ایک ہکایت یار کی ہوا لینا ولا علینا لکھے جائے پندرہ مرتبہ لکھے ڈالیئے وہ جو لفظ ہے نا امام بخاری آگے لائے ہیں فَمَا جَعَلَى يُشِیرُ بِيُدْهِ لَا نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَا اِلَّا تَفَرَّجَتْ حَدْتَ اَسَارَةِ الْمَدِينَةُ مِثْرِ الجَوْبَةِ جیسے حضور کی انگلی ہلتی تھی بادل پھٹ دے جاتے تھے کیا ہے کائنات میں وہ کائنات میں وجود نہیں ہے جو تابِ انگوشتِ مصطفیٰ نہیں ہے حدیث نمبر دس سو سنتیس بابِ مَا قِيلَ فِي الزَّازِ